کو کوٹ میں آتے ہوئے نہیں دیکھتا جب آیا ہم نے بتایا کہ وہ آ گئے جی آپ کے خلاف گوائی دینے کے لیے تو خان صاحب نے گوارہ ہی نہیں کیا اس کا نام لینا اس کی بات کرنا اور وہ آیا اور اس نے آ کر سٹیٹمنٹ خان صاحب کے خلاف دی لیکن اس کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو سکے وہ اپنے پاہوں پر کھڑا نہیں ہو پایا اور پھر اس نے کہا کہ میرے لیے کرسی منگوائی جائے کرسی منگوائی گئی اس کے لیے کرسی پر بہٹ کر اس نے سٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروا تو یہ اس کی حصیت ہے کے پی ویسے تو روایات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا جو ہے وہ کے پی کی ایک شان ہے روایات ہیں لیکن اس نے وہاں جو میرے ساتھ نادیہ بھی کھڑی ہے خٹک برا لگے گا لیکن اس نے اپنی برادری یا تو یہ اوریجنل خٹک نہیں تھا یا اوریجنل کے پی سے نہیں تھا تو اس نے سب کی توہین کی ہے نمبر ٹھو بات آپ کو بڑھا کہ خان صاحب کے اوپر تو شاہ خانہ کیس جو ہے وہ جو نیا سٹارٹ کیا گیا ہے پارٹ ٹو خان صاحب نے آج جو اس کے حوالے سے بات کر میڈیا سے بھی بات دیا انہوں نے بتایا کہ وہی دو اپروور ہیں گنام شاہ اور ایک دوسرا انہی کو دوبارہ لیا گیا اور انہی کے ذریعے سے دوبارہ گوائی دے کر یہ اس کیس کو انہوں نے بنایا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے تو اسی میں ایڈیشنل یہ نہیں کہ یہ کیس ختم ہوگا پھر اسٹارٹ کر دی جائے گا کہ اب ٹیم نئی گھڑیاں نکلائی ہیں پھر اسٹارٹ کر دی جائے گا کہ اب چار نئی گھڑیاں نئی نکلائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک کیسے جو ہیں نئے سے نئے بنایا جائیں اور یہ ٹیکٹس جو ہے اس کے اندر کی جا رہی ہے اس کیس کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر جیسے گرفتاری ڈالی گئی ہماری طرف سے بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے بیلز جو ہیں وہ فائل کر دی گئے لیکن اس میں پری ایس بیلز جو ہیں ایز ای میٹر آف رائٹ ملنی چاہیے تھے ان کو کیا کیا گیا ان کو یہ کیا گیا کہ ان میں نوٹسس کر دی گئے صرف کیا تھا کہ گرفتاری ڈالنی تھی اسی طرح سے نو مئی کے کیسے کے اندر تین جو بیلز خان صاحب کی خارج کی گئی ایک سال کے بعد نہ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا اور نہ ہی ان کی پریزنس کی گئی اور ایک سال کے بعد پھر خارج کر دی گئی بہانہ کیا تھا معاملہ کیا تھا کہ اگر کیس خان صاحب کے ختم ہوتے ہیں تو یہاں سے نئے کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی جائے بیلز خارج کر دی گئی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاری ہے اور بی بی صاحبہ بی بی صاحبہ کو جب نیب کی ٹیم گئی تو انہوں نے کہا جی کہ نیب کی ٹیم آئی ہوئے بی بی صاحبہ کو گیٹ کے باہر نہیں آنے دیا گیا گیٹ کے اندر سے یعنی کہ جو کمپاؤن تھا وہ کمپلیکس کا اڈیالہ جیل کا اس کے اندر سے ہی گرفتار گیا گیا اور آج انہوں نے بتایا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ نیب کی ٹیم ہے خواتین تھی جس نے ایک نے تو سامنے جو ہے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیا رینک ہے کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے بقاعدہ مجھے دھکا دیا دھکا دیا تو ہم یہ نیب کے خلاف اس حوالے سے کاروائی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی نمبر ٹھو نمبر تری بات نمبر تری بات یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب ان کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں نمبر فور بات یہ ہے کہ آمر فاروق صاحب ان کے خلاف ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں نمبر فور نمبر فائی جو چیپ الیکشن کمیشنر ہے اور ممران ہے ان کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں اور یہ نیچس ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ریفرنس ان کے خلاف فائل ہو جائیں گے اور خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی کوٹیجز چرائی وہ نو مئی کا اصل کردار ہے اس نے جانبوجھ کر یہ ملوہ پی ٹی آئی پہ ڈالا کیونکہ حقائق یہ لانے نہیں چاہتے اور آج دورانے سماد بی پی صاحبہ نے بھی صافیوں سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا کیسے وہاں پر کیڑے جو ہے وہ دن کو ہوتے تھے کیونکہ میٹھا پھینکا ہوا تھا اور رات کو اسی طرح سے جو مکھیاں جو جتنے بھی جو کیڑے مکوڑے تھے وہ بالوں میں انہوں نے کہا کہ وہ گستے تھے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا وہاں پر جو ہے مال گندگی بنائی ہوتی کہ خان صاحب کو سونے میں بھی پرابلم ہوتی تھی اور انہوں نے جا کر پوچھا خان صاحب سے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں کہ سویل ہوئی ہیں آپ کی نین نہیں پوری تو خان صاحب نہیں بتا رہے تھے پھر انہوں نے ریزس کیا انہوں نے بتایا تو خان صاحب تو کمپلین نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی واش روم تھا واش روم کے اوپر باقیدہ جو ہے کیمرے لگائے گئے پرائیویسی کی اوپر حملہ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ تین دن خان صاحب کو باقیدہ یعنی کہ کوئی ان کو ایسی فیسیلٹی نہیں تھی کہ کوئی چارپائی دی جائے اور تین دن کے بعد ایک چادر دی گئی اور پندرہ دن کے بعد ایک ایسا وہ آپ کہہ لیں کہ سوفا ٹائپ وہ چارپائی دی گئی جس کی اوپر بندہ مکمل سو نہیں سکتا تو یہ خان صاحب نے کلم نہیں کیا یہ باتیں انہوں نے بی بی صاحب کو بتایا دونوں نے کہا کہ یہ وقت آگیا ہے کہ لوگوں کو بتانے کا تو اس وقت بھی ہم آواز اٹھاتے رہے کہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہمارے ہمیشہ تعافضات رہے ہیں کہ خان صاحب کو سلو فوٹ پائزننگ کی جا سکتی ہے تو وہ پٹیشن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی اس پٹیشن کی اوپر آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی دونوں نے آج پھر یہی بات کی کہ کیوں نہیں کاروائی کی گئی اور اگر سابقہ وزیراعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے جا سکتے تو پھر کس چیز کیوں گی اور جو بنو میں آپریشن ہوئی خان صاحب نے اپنا موقع کلیر اس کے اوپر دی ہے بنو کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہتے لوگوں کی اوپر گولیاں چلائی گئی ہے یہ وہ امن مارچ تھا اور وہ کوئی اصلے والا مارچ نہیں تھا کہ وہ اصلہ لے کر آ رہے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ سی ایم صاحب سے فوراں آپ جا کر بات کر رہے انہوں نے کہے کہ فوراں اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو ہے اس کے ذریعے جو اس میں کردار سامنے ہیں ان کے خلاف انہوں نے کاروائی کا کام اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ کسی صورت اوپر نہیں جا سکتی جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لاہ نہیں ہوگا اور جب تک آپ کے ملک کے اندر رول آف لاہ نہیں ہوگا آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فام سنتالیس والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی صورت نہیں جائیں گے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی ہوئی کیونکہ ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ دوسری طرف تو انہیں پیسہ پاکستان لانا پڑے گا تو یہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ان کا ملک جو ہے آئین کے مطابق جائیں اور مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب نے اس کے اوپر بھی باگ کی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کر ججز کو پریشر میں ڈالا چاہتی ہے یہ سٹیٹمنٹ دے کر چاہتی ہے کہ جج ہیں جو انصاف کے اوپر مبنی فیصلے دے رہے ہیں وہ نہ دیں مسئلہ کیا ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں جو ان کا حق ہی نہیں ہیں وہ ان کو دی جائیں جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو انہیں ملی تھی اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹیں واپس ہوں تاں کہ آئینی ترمیم آئے تاں کہ کسی کے ایکٹینٹشن ہو کسی کے لیے کوئی نیا کارا کانور پہلے انہوں نے کانوانی لے کر آئے آپ نے دیکھا صدارتی آرڈینس لے کر آئے پھر ایکٹ لے کر آئے یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ کیس ٹریبیونل کے دونے تاں کہ ان کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں تو خان صاحب نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور عدلیہ حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ نہیں کہ کوپی ٹی آئی کی فیور ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انصاف فرام کر رہے ہیں یہ قانون کے اوپر جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا جاؤں کہ خان صاحب اوورسیز کے حوالے سے بہت زیادہ کھان صاحب انہوں نے کہا کہ یہ کیوں سیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں وہ پاکستانی جو ہم باہر سے وہ ہمیں پیسہ بیجتے ہیں اور ہماری معیشت کے اندر ان کا پڑا حصہ ہے اگر آج وہ پیسہ نہ بیجیں تو ہماری معیشت جہاں پر آج کھڑی ہے بلکل وہ لیپس کر جائے لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات دینا کہ وہ ان کی لائن نہیں لیتے وہ کہتے ہیں قانون کی بالتستی ہونی چاہیے ہمارا ملک کیا ہے وہ پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے کہ یہاں پر چوروں کو بٹھا دیا گیا ہے دونوں نے ان کے حق میں بھی سٹیٹمنٹ دیا اور جو آغوا ہوئے ہیں ہمارے رزوان بھائی فیضان بھائی جو میڈیا کے ایکٹیوست اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آغوا کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آواز بند کی جائے دونوں نے یہ آخر میں میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہمارا اگل علاہ عمل ہے وہ کوئی یہ بھول جائے کہ پپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی ہماری بات چیت یا کوئی معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ کسی ضرورت نہیں ہو رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر بھوک ہرتال بھوک ہرتال جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگوں کو اغواہ کیا جا رہے ہیں جو لوگوں کو آج ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹوں یا دیگر بھر کرنے ہیں یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہے ہیں یہ سارے ادارے جو کر رہے ہیں یہ ریاستی ادارے جو اس وقت ظلم و جبر کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی خان صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں پرٹیشنز بھی دائر کریں پرٹیشنز اور سیاسی جنگ بھی جاری دے گی اور انشاءاللہ تعالی قانون کی آئین کی فتح ہوگی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں